نظرین امریکہ کی بھارت کو ہارپون میزائلز اور ٹارپیڈوز کی فروغ پاکستان نے بھارت کو حساس ہتھیاروں کی فروغ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہہ رہا ہے میزائلز کی فروغ اور تقنیقی تعاون کی فراہمی کورونا وبا کے خلاف جنگ کے تناثر میں پریشان کن ہے امریکہ کی جانب سے بھارت کو ہارپون میزائل ٹارپیڈوز کی فروغ پر پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے امریکہ کی جانب سے بھارت کو پندرہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز کی لاغت سے دس ہارپون میزائلوں انیس تارپیڈوز کی فروخت سے خطے میں ادم استحکام کا خطرہ پاکستان نے تشویش کا اظہار کر دیا ترجمان دفتری خارج آئیشہ فروکی کا کہنا ہے کہ میزائلوں کی فروخت اور تقنیقی تعاون کی فراہمی کرونا وبا کے خلاف جنگ کے تناظر میں پریشان کون ہے بھارت کو حساس اتھیاروں کی فروخت سے خطے ادم استحکام کا شکار ہو جائے گا آئیشہ فروکی کا کہنا ہے کہ پاکستان کئی مرتبہ عالمی برادری کو بھارتی جارہانہ ازائم سے اگاہ کر چکا ہے بھارت کو مزائلوں کی فرامی جنوبی ایشیا کی سلامتی کی ابتر صورتحال مزید خراب کر سکتی ہے پاکستان کشیدگی بڑھانے کا نہیں ہر ممکن صبر و تحمل کا حامی ہے عالمی برادی بھارت کی شتہال انگیزیوں کا نوٹس لے ترجمان کے مطابق بھارت نے لائن اف کنٹرول پر دو ہزار سترہ میں ایک ہزار تین سو بار دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار تین سو پچاس مرتبہ فائر بندے کی خلاف ورزیاں کی بھارت گزشتہ سال دو ہزار انیس میں تین ہزار تین سو اکاون اور روہ سال اب تک سات سو پینسٹھ بار فائر بندے کی خلاف ورزی کر چکا ہے ناظرین امریکہ نے بھارت کو ہارپون میزائلز اور ٹارپیڈوز کی فروخت کی ہے اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے جینرل اٹائیڈ اور دفاعی تجزیہ کار امجد شویب صاحب نے ہمیجوائن کیا ہے امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جینرل صاحب ایک جانب جب دنیا سہت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خرید و فروخت کر رہی ہے طبیعی آلات کی خرید و فروخت کر رہی ہے ایسی صورتحال میں بھارت اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کے اوپر تو جنگی جنون سوار ہے وہ کشمیر میں بھی دیکھنی جیئے کتنی بربریہ دیل افریق کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اور دھڑا 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 دنیا سے خرید رہے ہیں امریکہ سے بھی اور امریکہ سے بھی امریکہ جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے سٹریٹیوک اوبییکٹیوز کے لیے چائنہ کے خلاف تیار کرنا ہے لہٰذا وہ ان کو یہ ہارپون میزائل جب ہی دے دی ہے جو ایڈیس کے میزائل ہیں لیکن امریکہ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ چائنہ کے خلاف تو وہ کبھی لڑے گا نہیں بھارت اس کو پتا ہے کہ چائنہ کے خلاف لڑنے سے اس کی اپنی تباہی ہوگی لہٰذا وہ ہر دفعہ پاکستان کی طرف دیکھیں گا اور اس خطے میں جہاں ہم باقیہ ہیں ترزیک بیلنس ان چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے دا جو آتا ہے کہ پاکستان کو بھی اس کا توڑ کرنے کے لیے رسی کے سن سے رہاد لینے پڑتے ہیں کیونکہ ایک خطرہ تو ٹٹکا ہوئے بھارت کے ساتھ جب ہمارے مسائل حلنی ہوئے بھی تک تو جھنک کا خطرہ تو موجود ہے تو یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں اس دور میں جبکہ توجہ آپ کی پاکستان کی سب دنیا کی کرونا وائرس کی بابا کے اوپر ہے اس وقت یہ اس طرح کی حرکتیں اس طرح کا کام نہ تو امریکہ کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی بھارت کو لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھارت کی ایک تہنیت ہے وہاں بے ایک دہشت کا سرائم میسکر ہے تحاظہ وہ وائلنس کنگ کی تیاری سوائے اس کو کسی اور چیز بھی سوچ نہیں آتی وہ بے فکر ہے باقی بات ہو رہی ہے دنیا تباہ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ایک گھنانک قدم ہے اس کے اشلو پر جبکہ انسانیت اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اتیاروں کا کاروبار کرنے ہیں ہمارے فورن آفسس نے بھی اس کو قنم کیا ہے اس سے تشریف کا اظہار کیا ہے اور لازمی بات ہے کہ پاکستان میں اس کی تشریف ہوگی اور پاکستان کو بھی اس طرح سوچ نہ ہوگا صحیح جنرل صاحب ساتھ ہی رہی گا ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب نے امتیاز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گل صاحب آپ کے علم میں ہوگا آج سے کچھ دن پہلے کرونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے یا اس کی علاج کے حوالے سے ڈانل جیٹ ٹرم کی جانب سے ایک ہائیڈ راکسی کلوروکوین نامی دوا کا نام لیا گیا تھا جس کی ستر پرسنٹ پروڈکشن جو ہے وہ بھارت میں ہوتی ہے بھارت نے اس کی فروخت سے انکار کر دیا تھا بعد میں امریکہ کی جانب سے دھمکی بھی ایک سننے میں آئی اس کے بعد معاملات تیہ ہو گئے بھارت بھی رضا مند ہو گیا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہتھیاروں کی فروخت امریکہ کی جانب سے بھارت کو کی جا رہی ہے ان دونوں کا آپس میں کچھ لنک ہے دیکھیں بنیادی اس کا موٹیو یا بنیادی لنک کاروبار ہے نمبر ون اور اس کے ساتھ استیاسی جغرافی ہے جس کو کہتے ہیں جیو سٹیٹیجک پارٹنرشپ امریکہ بھارت کے درمیان جیو سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے دوہزار سولہ میں امریکہ نے بھارت کو اپنا میجر ڈیفنس پارٹنر قرار دیا تھا اس کے تحت وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو چھوٹے موٹے ان کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے لیکن یہ کاروبار یوں ہی جائے رہے گا اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ امریکہ چین سے بہت خائف ہے نالاں ہیں اس وجہ سے اس کو ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر بھارت اس خطے میں چاہیے کاؤچینل سی میں ہیس چینل سی میں اور اس کے علاوہ یہ بات ہمیں اس کا جو کمیشل پہلو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اگر یہ تو اب تو چند سو ملین ڈالر کی بات ہو رہی ہے جس کے عوض بھارت کو میزائل ہورپون میزائل وغیرہ ملیں گے لیکن ایس فو ہنڈرڈ جو دوس سے مل رہے ہیں میزائل سسٹم بھارت کو مل رہا ہے آپ اس کو بھی نہ بھولیں اور دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک ہی بات واضح ہے کہ بھارت کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے وسائل سے میزائل اور دوسرے ہتھیار خرید سکتا ہے خریدنا چاہتا ہے اور جو بیچنے والے ہیں وہ بیچنے کو بھی تیار ہیں لہذا اس میں اتنی بڑی پریشانی کی کیا بات گل صاحب ساتھی رہے گا ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار برگیڈیر ریٹائر غزنفر علی صاحب نے برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے یا پوری دنیا کی صورتحال ہے دنیا کو یہ فکر ہے کہ کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے اس سے حفاظتی اقدامات کے سرحہ اپنائے جائیں اس کی جو میڈیسن ہے اس کی تیاری کے لیے کیا طریقہ اپنائے جائے لیکن بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار ہے ایک جانب صحت پر توجہ نہیں دی جاری تو دوسری جانب ہتھیاروں کی خرید و فروخت بھی جاری ہے یہ بالکل دیکھیں نا بھارت کا جہاں تک آپ کیاروں کی خرید و فروخت تو چلیں دیفرنس پورٹنگ پڑھانا پیسے ان کے پاس ہیں وہ کر دکھتے ہیں لیکن بھارت تو جنگی جنون پوری طرح توار ہے تو لائن اف کنٹرول بھی کانسٹنٹی فائرنگ کر رہا ہے ابھی اسپیسیفیکلی آپ کہ بھارت میں ہارپون میزائز خریدے ہیں اس کے حساب سے پاتچیت ہو رہی ہے اور ہارپون میزائز ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بلوک ٹو ہے یا بلوک ٹو پلس ہے ابھی یہ پتا نہیں تھا اگر یہ بلوک ٹو پلس ہے یا بلوک ٹو بھی ہے تو اس کا مطلب ہے بھارت کے اندر اس میزائل کی اس کی جو وارہیڈ ڈیزائن ہے اس میں اس کی مطلب لو لیور کوس پر جکری ہے اور یہ شیف سے سپ میریز سے شور بیٹری سے فائر ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ جہاں پہ اس کی پیٹکولر میزائل کی حساب سے اگر آپ بات کریں تو اس کا اس کے بیلنس کے حساب سے بات کریں تو پاکتان اپنے پتے دنوں آپ کو یاد ہوگا ہربت ہربا سکوز مزائل کا تجربت کیا تھا اور اس کی کیوں پر اگر آپ ایک اندیا کے دیفرنس انیلسٹ ہیں انٹیق پانڈا ان کی اگر آپ تحریف پڑھیں تو انہوں نے مزائل کا تجربت کیا اور جب ہم نے کیا بھارپون سے اگر آپ تجربت کیا کریں گے تو الحمدللہ پاکتان کے پاس یہ بہت بڑا اس کا ہربا جو ہے بہت بڑا بیلنس ہے یہ بہت بڑا بیلنس ہے ہربا بھی ڈیول کیپپریٹی میزائل ہے وہ مطلب ہے اٹھ کنی سٹائک بھی ٹارگٹ کی آسو انڈی لینڈ آسو اور وہ سرفے سے بھی ہوتا ہے پی این سمات کا فائر ہوا تھا تو اس پرٹیکولر آسپیکٹ سے اور وہ کنونچل کی ہے اور نیوک میں بے لوڈ لے کے بھی جا سکتا ہے پاکتان نے ہارپون میزائل سے پہلے ہی جو دیولپمنٹ کی ہربا کروز میزائل کی جو نیوی کے پاس میزائل موجود ہے تو وہ ہارپون سے اگر وہ بلوک ٹو پلس بھی ہارپون ہے جو جس کی جس کی قولیٹی ہے جو ایکٹیو ریڈار گائیڈنس پہ جاتا ہے تو پاکستان کے پاس اس کا ایک ایج موجود ہے ہربا کی طورت کو جہاں تک آپ باقی ایجیکشن دیلی کے اندر بات کر رہے ہیں دیلی کے اندر بات کر رہے ہیں جیسے اب یہ اپنا جو ریشن کے سیسٹم جو لے رہے ہیں پاکستان اس کے بھی کاؤنٹر پر چینہ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اب یہ واقعی آپ کی ایک بات جس میں بلکل ٹھیک ہے دنیا کے تمام جو اندرسٹی یا وہ ڈیفنس سے تعلق رکھتے ہو انٹلیکشوز چاہے وہ ڈیفنس سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ ٹیویلین سے تعلق رکھتے ہو جتنے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہی کہیں گے بھئی جب دنیا جب کروز مزاہیر سے لڑ رہی ہے تو آپ بیسیکلی ہر مرک کو چاہیے کہ وہ اپنی جتنے ریسورسز ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کرے اس وابا سے لڑنے کے لیے لیکن سہارت کے اندر سائچ کی دیشت موجود ہے اور جو ان کے اندر جو پلٹیکو ملٹری سٹیٹیجی انہوں نے جو بنائی ہی ہے اور جو وہاں پر نظر موجود جیسا جو دیشت جرد ان کا پرائیم اسٹر ہے تو ان کے ذہن میں تو ایک خناس ہرا ہوا ہے یعنی عام حالات میں اس کی اگر خرید و فروخت ہوتی تو سمجھ سکتے تھے کہ دفاعی صلاحیت کو بڑھایا گیا مگر کرونا پینڈیمک کے دنوں میں اس کی خرید و فروخت سوالیہ نشان ہے بہت شکریہ امتیاز گل صاحب امجد شویب صاحب اور غزنور علی صاحب اس حوالے سے 92 نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے